ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں انہوں نے جو حالی میں پروفیسر صاحب جو منقرام والے تھے انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو دیکھا کہ بچے کسی ہمارے پروفیسر صاحب وہاں پر واک کر رہے تھے تو اس وائرمین سے پوچھتے ہیں جی آپ مجھے یہ بتائیں جی کہ جب آپ کو بائی پاس پہ تھی آپ نے کیا دیکھا کیسے ان کو ٹکر لگی انہاں کہ وہ ایک رانڈ سائٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ واک کر رہے تھے اسلام علیکم پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرتی ہے وازل بھائی کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے آپ کے کمپی ٹائم سے مجھے ٹائم مل گیا اس طرح ہے کہ میں بھی اس ٹائم پہ واک کر رہی تھی میں واک پہ نکلی ہوئی تھی اور اس سے پہلے میں نے تھانس سرحسالہ کو کال بھی کی ہے کہ آج جمعہ ہے اور ہمارے جو پول ہے سرحسالہ کا پول ہے وہاں پہ وہ پورے اپنے جوش میں تھے بائیک والے کم از کم کچھ ساتھ ستر کے لگ بگ وہ وہاں پہ بائیک کھتے تھے میں نے کال کی ہے جب میں نے کال کی ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں یہ وہ میں نے کہے بھاگنے کی بات نہیں ہے کم از کم آپ پہلے بیڑی بانڈی پہ جو ہیں وہاں پہ ایک کھڑا کرتے ہیں سرحسالہ کے پاس ہو جائے صدر کھانے کے پاس ہو کم از کام مانگ کے یونگ بچے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ پڑے ہوئے تھے اور دوسرے پروفیسر صاحب جو ہمارے قیمتی سرمایہ تھے ہماری قوم کا قیمتی سرمایہ ہمارے بچوں کا قیمتی سرمایہ جو واگ کر رہے تھے یعنی کہ آپ نے سائٹ پہ تھے وہ اور جب وہ جا رہے تھے میری آنکھوں کے دیکھے دیکھتے ہوئے وہ جو لیڈ کے ون بیلنگ کر رہا تھا وہ بچہ وہ میری آنکھوں کا دیکھا آل تھا اور میں خود بھی تھی اور میری آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی شورج رابہ کر رہے تھے اور میری اپیل ہے ہماری جو ٹرافک پولیس کی جو بی ایس پی سابہ ہیں ان سے ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے خاص کار کے جمعہ والے دن اس چیز کا خاص نوٹس لیا جائے کہ یہ ون بی لنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جائے کہ جو مانگے بچے ہیں وہ سڑکوں میں پڑے ہوتے ہیں ون جو سائٹ پہ چال لے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی آل ہوتا ہے اور یہ آج کا نہیں ہے یہ کم از کم کافی پرانا یہ اور میں کہہ کہہ کے تھاک گئے ہوں مگر اس پہ کسی نے کوئی غور نہیں کیا کوئی نہیں ہے ان کا ہے کہ ٹرافک پولیس دارہ سے میری التجاہ ہے میں اس دن بھی میں نے التجاہ کی ہے میں آج پھر ہاتھ جو اور کے اپیل کر رہی ہوں کہ اس کو اس کا جلد از از نوٹس لیا جائے اور جمعہ والے دن خاص کر کے جمعہ والے دن جو ون ویلنگ ہوتی ہے اس کا کوئی نوٹس لیا جی ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعہ اور اتوار کے دن ون ویلنگ جو بچے کرتے ہیں ان کو آہ ان کے لیے سخت سے ساتھ قوانی مرتب کیے جائیں یہاں تک یہ بات یہ نہیں کہ صرف جرمانہ پانچ سو یا آزار پیہ کر دیا ان کے لیے کچھ ایسی سزا ہونی چاہیے کہ جو ان کو نشانی عبرت بنائے